حضر صاحب بہت سارے یہاں پہ ڈھونگی ہیں بہت سارے یہاں پہ لوگ جو ہے نا چٹنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ جی غلط غلط چیزیں منگواتے ہیں کبھی یہ کر لو وہ کر لو آپ کے علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے حضر صاحب ہمارا جو علاج کرنے کا طریقہ ہمارا سلسلہ ہے سلسلہ ہے نقشبندیہ شازلیہ حضر صاحب پیر صحیح نور زمان نقشبندی شازلی صاحبہ کراچی میں ہوتے ہیں گلشن محمار میں اور ان کی خانکا بھی وہیں پہ تو حضرت ہمارا علاج ہمارا اصلا معاملہ ہے ذکر کا اور ہم ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرواتے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے تعدیس نعمت کے طور پر اس سلسلے کے اندر علاج مالجا توفے کے طور پر اللہ نے دیا ہوا اور اس سلسلے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا مریض بھی ذکر کرتا ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں صحیح تو صحیح مریض بھی اللہ کا شکر ہے ہزاروں نے لاکھوں میں ذکر کر رہا اور ہم جب پہلے دور تھا یا پہلے کچھ عرصہ آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے جب ہم تھے تو کسی کے پاس بھی جائے دے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاری صاحب کوئی تعویز دے دیں یا کوئی ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں تو وہ کہا اب الحمدللہ لوگوں کے اندر اتنی ایورنس آگئے اس سلسلے کی برکت سے کہ جس کے خواد بھی کوئی مسائل بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاری صاحب کوئی وظیفہ دست ہے کاری صاحب کوئی ذکر بتا دیں یا کوئی قرآن کی آیت بتا دیں ہم پڑھتے رہے اللہ ہم ان مشکلوں سے نکال دیں تو اس سلسلے کا یہ حسن ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اب لوگ الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ دنوں میں ذکر کر رہے ہیں آج اتنا جو مسروفیت کا جو دور دورہ جارہا فتنے کا دور ہر انسان مسروف ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں اس دور میں ایسے بھی لوگ جو ستر ستر ہزار مرتبہ کلمہ روزانہ پڑھ رہے ہیں اور دروشی کسرت سے پڑھ رہے ہیں اور باقی وضائف سلام ان قول امی رب الرحیم مطلب اتنی ذکر کر رہے ہیں آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اس سلسلے کا حسن ہے باقی آپ جتنے بھی سلسلہ سل ہیں ایسے نہیں کہ ہم ان کو انکار کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا ذکر کرو کہ پاغل ہو جاؤ گے یہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ چیز اتنی پڑھ لی تو اس کا جلال ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ پلٹ جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے جو بندہ آپ کو ذکر کی اجازت دے رہا ہے پہلے اس نے خود یہ عامال کیے ہوئے اگر اس نے خود تو کیے ہیں تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ذکر کے ساتھ دو چیزیں آتی ہیں اچھی بھی اور بری بھی جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں یا اللہ والے کی اجازت سے ذکر کرتے ہیں تو وہ اچھی چیزیں آنے دیتا ہے بری چیزوں کو کنٹرول کر روک دیتا ہے اور جب آپ بغیر اجازت کے ذکر کرتے ہیں پھر وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ پھر آپ کو تکلیف پھر لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں پھر آسمان کی طرف دیکھ کے باتیں کریں گے دیوار کے ساتھ کیونکہ وہ مخلوق ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور ان کا اتنی وہ روحانی قوت نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے اور پھر وہ بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے اور عجیب سی اس کی صورتحار بنیں تو اس لئے جب بھی ذکر لیں کسی اللہ والے سے اجازت لے کے کریں کسی مستند سلسلے کے بندے سے ذکر کریں آپ لاکھوں نے کروڑوں کے حساب سے کریں پھر کچھ نہیں ہوگا اچھا ایک یہ بات بھی یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دن میں ستر ستر ہزار مرتبہ آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں میں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جب کوئی بندہ سنتا ہے کہ آپ نے دن میں ستر ہزار مرتبہ یا پچاس ہزار مرتبہ دن میں آپ نے یہ پڑھنا ہے تو کیسے کرتا ہے یہ جو کیفیہ دیکھیں قلب ذکر کرتا ہے بعض لوگ زبان سے ذکر کرتے ہیں بعض قلب سے اب زبان سے کریں اللہ 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 اور ایک قلب آپ کرتے ہیں آپ کا دل اللہ 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 تو اس کی سپیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور جب جس کے پر مسائب ہوتے ہیں جو پریشان بچارہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے ڈوبنے لئے تنکے کا سہارہ چاہیے تو جب اس کے پر یہ حال یہ کیفیت آتی ہے تو بچارہ کہتا ہے چلو میرے ذکر سے اللہ میرے نے معاملات حل کرے گا اور اس کی ذکر کی برکت سے اللہ ایسے ایسے معاملات حل کرتا ہے تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک ایسی آپ کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اگر لیچ سکر ہزار مرتبہ آپ نے ذکر کرنا ہے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ایسی بلکوشن آپ کو بلکو پتا ہی نہیں چلتا اور وہ سکر ہزار ہو جاتے ہیں اگر آپ کاؤنٹر واری دذبی میں اگر کر رہے ہو حدیث شریف میں آتا جس کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازہ ایک دروازہ اللہ نے ذاکرین کے لیے رکھا ہوا تو جب انسان ذکر کرتا ہے تو حضرت اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کی معارفت اللہ کا محبت اللہ کا تعلق انسان کو نصیب ہوتا ہے اور پھر انسان کی قوت خیالی میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ جو چیزیں سوچتا ہے اللہ اس کو بنانا شروع کر دیتا ہے مطلب مثال وہ کہہ رہا ہے یہ میرا کام بن جائے اور وہ ذکر کر رہا ہے فوراں وہ کام بننا شروع ہو جاتا ہے ذکر کے اندر ایک جسم جسم کی ضرورت ہے جیسے پنکھا ہے اے سی ہے جسم کی ضرورت روح کی غذا کیا ہے اللہ کا ذکر جتنا ہم ذکر کریں اتنی ہمیں روح کے اندر قوت آئے گی اتنی طاقت آئے گی اور پھر روح سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں تو ذکر کے انسان کے اللہ کے نام فرمائے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لترہ ایک چیز ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا انسان ٹھیک ہو جائے وہ فرمائے وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے جب دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اور دل کے اندر اللہ کی معرفت اللہ کی محبت ہوگی تو پھر جب دل پاک ہوگا تو پھر سارے معاملہ جسم کے نکلنے والے ہر آمال بھی اللہ کو راضی کرنے والے ہوگئے جب دل کے اندر فطور ہوگا تو پھر جسم سے نکلنے والے آمال بھی اللہ کو ناراض کرنے والے ہوگئے اصل ہمارا جو علاج کا طریقہ ہے ہم لوگوں سے اللہ کا ذکر کرواتے ہیں اور ذکر کی برکت سے اللہ ان کے معاملات حل فرماتا ہے اور ہمیں بھی سواب ہے ہماری بھی آخرت بن رہی اور ان کی بن رہی دونوں کا معاملہ چل رہا ہے ذکر کی برکت سے اور ٹوٹل ہمارے سلسلے کا علاج ذکر سے الحمدللہ